موسیقی ڈیفرنسز ہیں سماج میں برادریوں میں ان کو اکھٹا ووٹ کے ٹائم پہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہوار جب ہوتا ہے تو یہ بتا دیتے ہیں یہ دلیت ہیں یہ OBC ہیں یہ مہا پچھلا ہیں کچھ منتری بنا دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں صاحب دیکھیں نہیں ہم نے آدی واسیو کو راشپتی بنا دیا ہے بڑا احسان کیا ہے جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کا مول بھارتی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو یہی کا ہے تو دکشن میں چلے جائیے جو کالے رنگ کے لوگ ہیں وہ اوریجنل کہہ جاتے ہیں آدی واسیو کو بھی کہا جاتا ہے آدی آدی کال سے لیکن انہی کو سب سے زیادہ ہاشیے میں رکھ رکھا ہے پی ڈی اے جو بنایا اخلیش یادب نے ان کی ہوا نکال دی ہندو تو کے رت پر چل کر جو نفرتوں کی آگ جلانے چاہتے تھے اکارڈنگ ٹو آروپ اخلیش یادب نے OBC دلیتوں اور مسلموں کو اکھٹا کر کے ایک ایسا گلدستہ تیار کر دیا کہ ان کا ایک تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جو قدم نے جمایا تھا وہ ہلکا پھلا گیا دوسرے دو چیزیں ہیں پہلے دیش کے اندر سب لوگوں کے ایک تھا ہندو مسلمان میں بھی ایک تھا اور تمام سماجوں میں اور تمام ورگوں میں ایک تھا پہلے تو کام کو اکلیش یادب پی ڈی اے کے بادیم سے کرتے ہوئے نظر آئے دوہزار چوبیس میں اب جو یہ نو کینڈیڈیٹ جس میں کانگریس نہیں لڑ رہی ہے البتہ سمرتھن دے رہی ہے وہاں پر جو انہوں نے گلدستہ تیار کیا ہے گازی آباد میں دلیت کینڈیڈیٹ اتار دیا جناب اور آپ کو یاد ہوگا جنرل سیٹ پر دلیت کو لڑا دیا جتوا بھی دیا اتر پردیش کے میریٹ میں جنرل سیٹ پر لڑا دیا یوگیش ورما بھلے پانچ چار ادار دس ادار سے ہر گئے یہ دلیتوں میں او بی سی میں اور مسلموں میں جو بجمے ڈسٹنسز کر دیا گئے تھے سماج میں اس کو تو اکھٹا کرنے کا کام کر دیا ہے اکھلیش آدم نے ڈپورٹ دینے جا رہا ہوں نو اپ چناؤ کی لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ خائی بھی بن جائے گی جس کے بارے میں کانگریس آئی کام کرتی ہے کسی زمانے میں اتر پردیش کے میرٹ میں جنرل شانواز ٹکٹ لے کر آتے تھے کانگریس کا جیت جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہندو کسے ووٹ دے گا پندہ تھا تھاکور کسے دے گا موسینہ کے دوائی آتی تھی جیت جاتی تھی لیکن اس کے بعد جوار آیا دھرم کا دھارمک پشو بنانے کا تو ہوا کیا جنابے والا اب اس کے اندر ہندو مسلمان کر کر رکھ دیا کہیں آپ کو معلوم نہیں پڑے گا پورے بھارت میں کہ بھارد جنتہ پارٹی نے کا کوئی ایم پی مسلمان ہے راج سبا سے بھی صفائی کر دی گئی شاناواز حسین بڑی بولا کرتے تھے بیچارے مکتار عباس نکوی کوئی نہیں چاہوں گا سب الگ الگ گھڑ گئے لوگ تو جنابے والا اب میں آپ کو تھوڑا سا اتر پردیش کے اپ چناؤں میں لے کے چلتا ہوں اکھیلیش کے پی ڈی اے کو کاؤنٹر کرے گا بی جی پی کا دلیت پچھلا داؤں اپ چناؤں میں چار سیٹوں پر او بی سی امیدوار لائیں گے لیکن وہ تو مسلمانوں کو اور دلیتوں کو پہلے ہی کھڑا کر چکا ہے او بی سی کو کھڑا کر چکے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو چار غالب اور مسلم ہیں اور اس کے اندر گازی آباز سیٹ پر جب مجھے پتا چلا اور خیر سیٹ پر کانگریس کی ہی کینڈیڈیٹ ہے وہ لیکن لڑ رہی ہے وہ اکھیلیش یادف سے تو وہ اسٹینسز ختم ہے پہلی بات تو پارٹی میں پارٹی کو چھوڑ دیجئے میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک قدم تو اکھیلیش یادف نے بڑھا کر کے پی ڈی اے کے مادھیم سے ان لوگوں کو یکجا کر دیا ہے اکھٹا کر دیا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جب پنڈیت آئے گا کینڈیڈیٹ تو تمام او بی سی ار مسلمان نے ووٹ دے دے گا اب بھی دیتا ہے لیکن جب مسلم کینڈیڈیٹ آئے گا تو تھاکور اور بنیا بھارت انتہ پارٹی کا وہ کوئر ووٹر اس بات پر دے دے گا ووٹ کے نہیں یہ ہیزی آئیڈل پرسن اور آئیڈیل پارٹی کانگریس اچھی پارٹی ہے مسلم کینڈیڈیٹ تو کیا ہوا ہم لوگ پہلے بھی دیتے آئے تھے یہ والا گھاؤ یہ والا ڈسٹینس یہ والا فاصلہ بھرنا تو مشکل نظر آتا ہے لیکن بھر جائے گا ایک چیز کو تو بات ماننی پڑے گی آپ کو کہا اچھلی شاہدہ وہ نے جب اس پرکار کے کانڈیڈیٹ کا چین کیا تو پتہ یہ چلا کہ مراد آباد کے کندرکی میں پچھلے دنوں کی خبر تھی ابھی تو نہیں دیا ہے خیر کوئی مسلمان کانڈیڈیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی بی جے پی نے نووارا ٹائمز نے چھاپا تھا اگر ایسا ہے چونکہ وہ مسلم کانڈیڈیٹ ووٹر زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے بھی امروہ میں بھی کھلا کیجئے رامپور میں بھی کھلا کیجئے مسلم کانڈیڈیٹ جیتیں گے آپ لوگ بلائیے تو صحیح بلاتے آپ اس لیے نہیں چکے آپ کا کور ووٹر نہ چلا جائے ٹوپی آپ اس لیے نہیں پہنتے کہیں آپ مسلمان صاحب اتنا ہو جائیں راجستان میں جاؤ گئے راجستان کی ٹوپی آسامی میں جاؤ گئے تو آسامی ٹوپی اڑیا ٹوپی ساری ٹوپی اڑ دی آپ نے ایک ٹوپی اڑ دیتے مسلمانوں کی دس پندرہ پرسنٹ مسلمان تھے خوش ہو جاتے یہ تو ویسے بھی بیچارے دیوار سے لگے ہوئے ہیں تھوڑی سی فیسلیٹیز دو کے تو اور آ جائیں گے کوئی کانگریس والا یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ فارق التحصیل ہے یعنی کہ دیوبند سے فارق تھوڑے نہ ہے کیوں سے ہی دیں گے ارے آپ نے اگر کچھ کام کر بھی دیا تھا گجرات میں چلو پیچھی باتیں بھولنا آدمی کا ایک ویوار ہے لیکن آپ تو قریدتے رہتے ہیں آپ کے نیتہ تو قریدتے رہتے ہیں وہ گریجہ کیا کہتے ہیں وہ وہاں پر منتری ہے کیا ہے وہ ویہار میں وہ یاترہ نکال رہا ہے نفردیں پیدا کر رہا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ اکلیش یادو نے یہ جو ورگوں کے اندر باٹ دیا گیا تھا کہ دلت تو اس کا ہے یادو تو ان کا ہے وہ بھی سی تو ان کا ہے مسلمان تو چلو جن کا بھی ہے وہ تو کسی مسلمان کا تو کوئی ہے ہی نہیں تو اب یہ پنڈے درونیا ان کا ہے اس آدمی نے یہ جو کام کیا ہے پیچاسی پرسنٹ جو آر ایس ایس بنانا چاہتا تھا اسی ار پیچاسی پرسنٹ اس کی ایک ایسی کاٹ نکالی ہے یہی ہم شروع سے کہا کرتے تھے اسی وجہ سے ہیدر آباد وکیل کے والے جو وکیل صاحب ہیں ہم ان کے تھوڑے خلاف رہتے ہیں ان سے کوئی ذاتی ہمیں برائی نہیں ہے وہ بات ٹھیک کرتے ہیں ان کا بھائی تھوڑا بہت ایک آت بات بول گیا تھا لیکن بھارت جنتہ پارٹی میں تو درجنہ لوگ ہیں جو اس پرکار کی وانی بول رہے ہیں جو رسمویدان کے مطابق ہیں نہ سماج کے مطابق توڑ پھوڑ کی راج نیتی میں وشواس رکھتے ہیں سماج کو توڑ کر رکھ دیا ہے اکھلیش آدف کو سیلوٹ کر دینا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکھلیش آدف کا پروقت ہوں جو بات صحیح ہوگی وہ بتاؤں گا کئی پیپیسوڈ اکھلیش آدف کے خلاف بھی بنا چکا ہوں دوستو تو بہرحال اس نے یہ جو کام کیا ہے کہ گازی آباد میں دلیت کو اتار دیا ہے اور ادھیا کی دو بات میں نے آپ کو بتائی تو جنرل پہ دلیت اور دلیت سیٹ پر جو ہے تو زائر سی باتیں وہاں تو ریزر ہے لیکن جہاں دلیت زیادہ ہیں وہاں پر آپ دلیتوں کو دیجئے ٹکٹ جہاں پندیت زیادہ پندیتوں کو دیجئے بہت پہلے جب دو ہزار چوبیس کے چناؤں بن رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ مضاف انہ کر میں جاٹوں سے زیادہ بنیے ہیں میں یہ کہاں میں نے سوچا یہ کہ آپ بنیے کو ٹکٹ کیوں نہیں دیتے مضاف انہ کر میں اکھلی شیادہ کی بات چل رہی تھی انڈیا گھڑ بندن کی حالیکن وہاں جاٹی آگئے بڑی مشکل سے جیتے وہ چونکہ وہاں پر تھوڑا سا آپس میں لڑائی تھی جاٹوں میں اور تھاکروں میں بھی خیر اور وہاں سب سے بڑا تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ بسپا کا جو کینڈیڈیٹ تھا لڑا تھا وہ کافی زیادہ ووٹ ان سورک کی کارڈ گیا تھا جو بھاشپا کا ووٹ ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں اتفاق سے وہ جیت گئے بیس تیس پچاس ہزار سے لیکن اگر آپ بنیہ کانڈیڈیٹ مضبوط کھڑا کر دیتے تو آپ کو پتہ یہ چلتا کہ بھارت انتہ پارٹی کا کوئر ووٹ توڑ دیا آپ نے مضبوط کانڈیڈیٹ کہہ رہا ہوں جو ووٹ لانے کی طاقت رکھتا ہو تو بہرحال ایسے جو ہے نا یہ اس سے کیا ہوگا سماج بھی جڑے گا دلت کو جب مسلمان ووٹ دے گا مسلمان جب تھاکر کو ووٹ دے گا تھاکر جب مسلمان کو ووٹ دے گا یہ سماج کو جڑنے کا کام ہوگا چلیے وہ اپنا مفادی سہی پارٹی اپنا کام بھی کرے لیکن اکھلے شادہوں کا یہ پہترہ دو جو چیزیں ہیں دو سماجوں میں دو دھرموں میں بکھراؤ اور سماجوں میں بکھراؤ پہلا بکھراؤ ملائم سنگھ کا بیٹا وہ دور کر رہا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے خیم موسیقی